بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں چیف جسس یحیہ آفریدی نے اپنا منصب سنبھالنے کے فوراں بعد ہی حکومت کو ایک بڑا جھڑکا دیا ہے جسس یحیہ آفریدی سے شاید حکومت یہ توقع نہیں کر رہی ہوگی انہیں لگتا ہوگا کہ ہم نے سپریم کورٹ کو مکمل کنٹرول میں کر لیا ہے لیکن جو پہلا رد عمل سامنے آیا ہے چیف جسس کا حل افرداری کے بعد یا اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد وہ حکومت کے لیے حیران کن ہوگا کیونکہ جو پلاننگ حکومت نے کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے جسس مونیب کو اور جسس منصور کو لا تعلق کر دیا ہے کل جب ہم سپریم کورٹ پہ تھے کمرہ عدالت میں اور فل کورٹ ریفرنس شروع ہونے والا تھا جسس کازی فائی عیسیٰ کا تو اس وقت وقالہ میں خاص طور پر جو حکومتی وقالہ ہیں یا حکومت کے حامی وقالہ ہیں یا حکومت کے حامی صحافی ہیں ان کے اندر یہ بحث بڑی زور و شور سے چل رہی تھے کہ جسس منصور تو ختم ہو گئے جسس منصور نہ کسی کمیٹی میں ہوں گے نہ کسی کمیشن میں ہوں گے نہ جوریشل کمیشن میں ہوں گے ان کا خیال تھا حالانکہ جوریشل کمیشن کی تشکیل کیا ہے جوریشل کمیشن کی تشکیل یہ ہے کہ چیف جسس ہیں سینئر تین تین ججز ہیں اور آئینی بینچ کے سبرا ہیں اور سینئر تین جو ججز ہیں تین ان میں ظاہر ہے چیف جسٹس کے بعد اب سینئر تین ججز تو جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور اگر ویسے دیکھا جائے تو سب سے سینئر جسٹس منصور علی شاہ ہیں لیکن چلیے آپ نے ان میں سے تیسے نمبر کے ججز کو اٹھا کر اوپر بٹھا دیا تو اس کے بعد پھر بھی جو سینئر موسٹ ہیں وہ تو جسٹس منصور ہی ہیں لیکن حکومتی وقالہ یہ بحث کرتے کل پائے جا رہے تھے سپریم کورٹ میں جب کازی فائسہ کا ریفرنس تھا کہ نہیں جی اصول کے مطابق تو جب تیسے نمبر کا سینئر ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد جو چوتھے نمبر کا ہے وہ سینئر موسٹ ہوگا سینئر پیونر جج ہوگا یا چیف جسٹس کے بعد سب سے زیادہ سینئر وہی ہوگا تو ایسے میں جو چانس بنایا جارہا تھا جسٹس امین الدین کا کہ جسٹس جائیہ کے بعد جسٹس امین الدین ہی سینئر موسٹ ہے ان کا چانس بنایا جارہا تھا اور حکومت کو لگتا تھا کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن سے بھی نکال دیا ہے جسٹس منصور کو اور جسٹس منیب کو کیونکہ اب وہ تو نہیں رہے جسٹس یائیہ کے نیچے کے جو لوگ ہیں وہ سینئر موسٹ کہلائیں گے اور حکومت کو یہ لگتا تھا کہ ہم نے ان کو جوڈیشل کمیشن سے تو نکال دیا سپریم جوڈیشل گانسل سے بھی نکال دیا اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے بھی نکال دیا آپ دیکھئے کچھ دن پہلے کیا ہوا تھا کچھ دن پہلے ایک ترمیمی آرڈینس آیا اور آپ کو معلوم ہے یہ کیوں آیا تھا یہ اس لیے آیا تھا اور یہ پہلی مرتبہ اس لیے لیا گیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے یا قانون بنایا گیا تھا یہ اس لیے لیا گیا کہ عمر اطاب اندیال کی اختیارات کو کم کرنا تھا اور جب عمر اطاب اندیال کی اختیارات کو کم کر دیا اور قاضی فائز عیسیٰ کی ایک تین رکنی کمیٹی تھی اور اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ تھے دوسرے نمبر پر سینئر موز جج جو تھے وہ سردار تارک تھے اور اس کے بعد جو سینئر موز تھے وہ جسٹس منصور تھے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس کمیٹی میں پھر بھی اختیارات حاصل تھی کیونکہ وہ اور جسٹس تارک سردار تارک منصور جو ہیں وہ ایک ہی بات ہے یا ایک ہی نکتہ نظر کے حامی تھے تو تیسرے جج اگر آپ ہی کہتے جسٹس منصور تو وہ اقلیت میں تھے لیکن مسئلہ خراب ہوا جب تب خراب ہوا جب جسٹس سردار تارک و سو ریٹائر ہو گئے اور تیسرے نمبر کے جج جو ہے وہ جسٹس انہی بن گئے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ حکومت کی اکثریت ختم ہو گئی اور جب حکومت کی اکثریت ختم ہو گئی تو پھر حکومت کو وہ جو پیکٹس ان پھوسیجر ایک تھا اس میں ترمیم کر کے ترمیمی آرڈیننس لانا پڑا اور دوبارہ اختیار قاضی فائصہ کو دے دیا قاضی فائصہ نے کیا کیا قاضی فائصہ نے فٹ سے جسٹس منیب کو رکال دیا جسٹس منیب کو رکال کے جسٹس امیر الدین کو رکھ دیا جو پانچویں نمبر کے جج تھے ان کو کمیٹی میں شامل کر لیا اس پر بڑا شور مچا جسٹس منصور نے جو خط لکھا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھ کر کہا تھا کہ اگر حکومت نے یہ قانون بنایا بھی ہے اور چیف جسٹس کو یہ اختیار دے بھی دیا ہے کہ وہ تیسرا جج کے میٹنگ میں اپنی مرجی کا شامل کر سکتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے پابند کیا ہے کہ وہ جسٹس امیر الدین کو شامل کر رہا جسٹس منیب کو نکال دیں انہوں نے کہا کہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ جسٹس منیب کو کمیٹی سے نکالنے پر پابند نہیں کرتا چیف جسٹس کو تو انہوں نے کیوں نکالا اب یہ ثابت بھی ہو گیا ہے جو پہلا جھٹکا جسٹس یایا فریدی نے حلب اٹھانے کے بعد دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ انہوں نے کمیٹی وہ برا دی ہے جو حکومت کو پسند نہیں ہے یعنی حکومت نے جسٹس منیب اور جسٹس منصور کو کا جو اس کی سٹرنٹ تھی کمیٹی سے وہ توڑنے کے لیے ہی تو تنمیمی آرڈیننس لے کر آیا تھا تنمیمی آرڈیننس لانے کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی مرضی کا تیسا جج لگا سکتے ہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن حکومت کے پاس موجود ہے ہی نہیں کوئی جسٹیفیکیشن ہی اس بات کے نہیں ہے کہ وہ جسٹس منیب کو نکال سکیں اور یہ آرڈیننس لانسکتے ہیں حکومت کہ جی تیسا ججا اپنی مرضی کا لگا سکتے ہیں کیوں اس کا تو کوئی لوجک نہیں ہے حکومت کے پاس تو اب کیا ہوا ہے اب جو نئی پرٹیسن پھوسٹیجر کمیٹی بنی ہے اس میں جسٹس یائیہ نے منصور جسٹس منصور کو بھی شامل کر لیا اور جسٹس منیب کو بھی شامل کر لیا حالانکہ بحث یہ ہو رہی تھی کہ جسٹس منصور چونکہ اب سینئر ترین جج نہیں رہے اس لئے وہ کمیٹی کا پرٹیسن پھوسٹیجر کمیٹی کا حصے نہیں بن سکتے جبکہ وہ بنے ہیں وہ بن گئے ہیں اور اس کے علاوہ جسٹس منیب کو بھی شامل کر لیا گیا ہے تو یہ کسی صورت حکومت نہیں چاہتے تھی اب جو دلچسپ بات ہے وہ کیا ہے یا چیف جسٹس کا پہلا امتحان آنے والا ہے اور وہ یہ کہ جو آئیں تعمیمہ وہ چیلنج ہونے جا رہی ہیں جب یہ چیلنج ہونے جا رہی ہیں تو کمیٹی کون ہے جو یہ بنچ بنائے گی اور کون سی کمیٹی ہے جو یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کو کیسے سننا ہے کس نے سننا ہے کتنے رکنی بنچ نے سننا ہے کہاں سننا ہے تو وہ یہی کمیٹی ہے جس میں جسٹس منصور بھی ہیں اور جسٹس منیب اختر بھی ہیں یہ تین رکنی کمیٹی میں ان دونوں ججز کو پھر اکثریت حاصل ہو گئی ہے اب آپ سوچئے کہ جب آئینی تعمیم چیلنج ہو رہی ہیں تو کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو سماعت کے لئے مقرر کیا جائے اس کے لئے بنچ بنا جائے بنچ کون سا بنا جائے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کئی کان کھڑے ہو گئے ہوں گے حکومت کے لئے الارم بج گئے ہوں گے اور حکومت کو ٹینشن پڑ گئی ہوگی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے جسس یا یا فیدی یہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں اپنا سارا کنٹرول اس کمیٹی کو دے رہے ہیں جس کمیٹی کو حکومت بلکل نہیں دینا چاہتی ہے اب دیکھیں نا یہ ہوا کیوں ہے یہ آئینی تعمیم میں کیا ہے اس آئینی تعمیم میں ساری کی ساری بات یہ ہے کہ جسس منصور کو چیف جسس سے بنا جائے اور اختیار سارا جو ہے وہ آئینی بینچ کو دے دیا جائے اور جسس منصور علی شاہ اور جسس منی وقت کو بے اختیار کر دیا جائے یہ آئینی تعمیم کا خلاصہ یہ ہے یہ آئینی تعمیم اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں آئینی تعمیم ہے ہی یہ تو جن دو لوگوں کو مائنس کرنے کے لئے حکومتیں اتنی پلاننگ کی کہ مولانا فرز رمان سے ٹکر لی آئینی تعمیم کے لئے جو انہوں نے غیر قانونی حرکتیں کی وہ الزامات سہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر سارا اختیار اس کمیٹی کے پاس چلا جائے گا جس کو نہیں حکومت دینا چاہتی ہے تو سوچے گی نہ حکومت کے ہمیں یہ سب جتن کرنے کی یہ سب مشک کرنے کی کا فائدہ کیا حاصل ہوا ہے کیونکہ جو سارا اختیار ہے وہ تو چلا گیا ہے دوبارہ اسی کمیٹی کے پاس جس سے یہ اختیار لیا گیا تھا اور جس سے اختیار لینے کے لئے اتنا زور رگایا گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا حکومت کو ایک جھٹکہ ملا ہے اور حکومت کے لئے ایک بہت ہی انیکسپیکٹڈ چیز جو ہے وہ ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ فائد جیسا ملک سے باہر چلے گئے ہیں جانا ہی تھا کتنے اٹھ سے کے لئے گئے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے لیکن بارال وہ جو ہے وہ ٹرکی شیئر لائن کی پرواز سے آپ نے رہنا اس ملک میں ہے جانا نہیں ہے یہ ملک چھوڑ کے آپ نے رہنا یہی پر ہے آپ نے جو ہے وہ یہ یہاں رہے ہیں لوگوں کو فیس کریں تو لوگ آپ کو بتائیں کہ کیا بھاؤ بکتی ہے سابق صدر عارف علوی بار بار یہ بات کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں صرف ایک درخواست کروں گا کاجی فائزہ سے کے ملک چھوڑ کے نہ جائے اور کاجی فائزہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں لمبیرسے کے لئے گئے ہیں تھوڑے خصے کے لئے مجھے نہیں پتا لیکن پھلال وہ اگلے ہی دن یعنی کل انہوں نے وہ اپنا آمن سب چھوڑا اور آج وہ ملک سے بہا چلے گئے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور نماز شیف صاحب تو گئے ہی ہیں اور جس طرح سے انہوں کا استقبال ہوا ہے دوبائی میں لندن میں چور آیا چور آیا کناروں سے یہ میرا خالی مہیاں صاحب کے لئے بہت اگین یہ تکلیف دبات ہوگی اس کو کمبنسیٹ کرنے کے لئے پھر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے بعد نون لکھ کے کارکنوں کو جمع کر کے پھولوں کی پتیاں میں نچھاور کی گئی ہیں تاکہ میڈیا کو بتایا جائے کہ جی بڑا والہانہ استقبال ہوا ہے لیکن اصل میں کیسا استقبال ہوا ہے وہ سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے تو نماز شیف صاحب بھی چلے گئے ان کے یار غار قاضی فائز عیسہ بھی چلے گئے وہ فائز عیسہ جن کے لئے بہت پلاننگ کی تھی بیسی ہی پلاننگ کی تھی جیسے افتقاد چوزی کے لئے کی تھی اور لگتا تھا نماز شیف کو جیسے افتقاد چوزی نے ہمیں بہت فائدہ پہنچایا تھا ایسے اگر ان کو ہم لمبا ٹائم دیں تو یہ بھی ہماری حکومت کو برقرار رکھنے اور دوبارہ بھی ہماری حکومت بنانے میں ہم کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ قاضی فائز عیسہ ہی وہ شخص ہے جس نے نماز شیف کی حکومت بنانے میں ہم کردار ادا کیا وہ لہذا بات ہے کہ ان کی کوششوں کے باوجود بھی نماز شیف حکومت نہیں بنا سکتے تھے وہ تو ہار گئے تھے وہ پھر کوئی اور طاقت حرکت میں آئی ہے اور وہ فارم فاری سیون جو ہے وہ بنایا ہے کوئی الیکشن کمیشن نے سپورٹ کیا ہے الیکشن کمیشن کا افسران نے سپورٹ کیا ہے اور وہ فارم فاری سیون کے ذریعے سے یہ حکومت میں آگئے تو اس طرح کے پلاننگ جو ہے وہ نماز شیف صاحب جو ہے ان نے فرما رکھی تھی تو یہ جو فائز عیسہ صاحب ہیں جن کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بار بار آرے فل بھی کہہ رہا تھے آپ نے ملک میں رہنا ہے ملک سے جانا نہیں ہے تو ذرا فائز حساب چکے چلے گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ صدیق جان سے بھی ذرا رابطہ کیا جائے اور ان سے بھی پوچھا جائے کہ وہ قاضی فائز صاحب کے دور کو کل میں نے کچھ صاحبیوں کے رائے شامل کی تھی اپنے وی لاغ میں لیکن صدیق جان قاضی فائز صاحب کے دور کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ صدیق جان جو ہے وہ ظاہر ہے بڑے سخت ناقد ہیں قاضی فائز صاحب اور وہ سب ہی ہیں کون سا رپورٹر ہے جو قاضی فائز صاحب کے حق میں ہیں مجھے کوئی ایک صحابی تو دکھا دے جو ان کی حق میں ہوں لیکن سب سے زیادہ ناقد جو ہیں وہ صدیق جان رہے ہیں قاضی فائز صاحب کے تو قاضی فائز صاحب کو کن الفاظ میں آج سے دیکھ جان یاد کر رہے ہیں آپ ذرا ان کی راہے سن لیجئے یہ جو سوال ہے کہ قاضی فائز صاحب کو تاریخ میں ایک ایسے یاد رکھا جائے گا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر ایک گھنٹے تک بات کی جا سکتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن مجھے تو الفاظ نہیں مل رہے کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جو شدید ترین الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیا جا سکیں ایک ایسا شخص جو انتہائی بددیانت تھا ایک ایسا شخص جس نے جبر فستائیت بربریت جزیدیت کی انتہا کر دی ایک ایسا شخص جس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا یعنی جس کے دور میں مجھے بتائیں کس چیف جسس پاکستان کے دور میں دو ججز سے استیفہ لیا گیا ہو گن پوائنٹ پر کس چیف جسس کے دور میں دو ججز کو گھر جانے پر مجبور کیا گیا ہو جیسے اجازہ الایسنس آپ گئے ہو جیسے مزارل ایک برنکوی صاحب گئے ہوں کس ججز نے کونسا ایسا چیف جسس بنا جس کی اپنی پرپرٹیز انڈیکلیئر تھیں جس کے اپنے احساس سے جدادیں انڈیکلیئر تھے کونسا ججز تھا جو اتنا بددیانت تھا کہ وہ اپنے فیصلوں سے متعزا جاتا رہا کونسا ایسا چیف جسس تھا جس نے اپنی عدلیہ کو اتنا بے وقت کیا کونسا چیف جسس تھا جس نے حکومت کو اداروں کو کہا کہ مت مانو میری عدالت کے فیصلے کونسا وہ چیف جسس تھا جس نے چوروں ڈاکوں لٹیروں کو اور پوری دنیا میں قبلین سخت ہو رہے ہیں اس نے قبلین سخت اپنے کے بجائے جو چوروں ڈاکوں لٹیروں کی ترمیم تھی ان کو بحال کر دیا کونسا چیف جسس ہے جس نے اپنے ادارے کو بلکل اس کی وہ ہمارے دوست وسیع ملک دروس کہتے ہیں کہ قاضی صاحب نے باہر ایک انسانی حقوق حقوق کا ایک وہ کوئی ڈراما رچایا ہے جس کا افتتاہ بھی انہوں نے کیا وہ قاضی فائز عصر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پہلے وسیع ملک کہہ رہے تھے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ انسانی حقوق کی قبر کھو دی رہے ہیں نہیں انہوں نے سپریگوڑ کی قدر کھو دی پھر انہوں نے اپنے ہر موسیل کی پیٹ میں چھرا گھونپا ان کو منصور علی شاہ صاحب نے بچایا تھا جب ان کے یہ احساس و جزاد نے پکڑی گئی تھی اسی منصور علی شاہ کے ساتھ کیا کیا جس بابر ستار نے دلائل دیئے تھے اس بابر ستار صاحب کے ساتھ کیا کیا جو فیصلت نے کیا ان کو بچانے والا تھا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کس کس موسیل کی پیٹ میں چھرا نہیں گھونپا وجہ کیا تھی مفاد ذات اپنی ذات سے آگے وہ نہیں نکلے اور اپنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک پو گوشت کے لیے پورا اونٹ زبا کر دینا انہوں نے اپنے ایک پو گوشت کے لیے اپنی ایکسٹینشن کے لیے اپنی نوکری کے لیے اپنی ملازمت کے لیے پورے پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے یہ دہائیوں تک یاد رہے گا یہ اگلے ایک سو سال تک یاد رہے گا اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی آئندہ تاریخ میں کوئی ایسا بددیانت شخص ایسا غندا ایسا بدماش جو وہ چیف جسس بنے جو اپنی بربریت اور پاکستان میں کس چیف جسس کے دور میں اتنی انسانی گوگی پامالی ہوئی ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہوئی ہیں کس چیف جسس کے دور میں عدلیہ کے اتنا بےوقت ہوئی ہے جو ان کے دور میں ہوئی ہے انہوں نے بندیال صاحب کے دور میں عدلیہ کو تقسیم کیا بندیال صاحب کے دور میں انہوں نے گروپ بنا کے اور انہوں نے عدلیہ کو تو بندیال صاحب کے دور میں انہوں نے گروپ بنا کے اور سپری گورڈ کو بلکل بے وقت کر دیا ان کو کام نہیں کرنے دیا اور منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا ان کے لیے بھی لہمای فکری ہے دیکھیں انہوں نے اس بددیانت شخص کو بچایا تھا جس کی جدادیں پکڑی گئیں تھیں انہوں نے اس کے اتصاب نہیں ہونے دیا تھا منصور علی شاہ صاحب اس وقت علیہ کو کمزور کرنے والوں میں شامل تھے منصور علی شاہ صاحب مزاہلی اکبر نقوی صاحب کو گھر بھیجنے پر مجبور کرنے والے ججز میں شامل تھے تو پھر کچھ نہ کچھ تو منصور علی شاہ صاحب کو بھی سبق ملنا تھا ان کو سبق جو ملا ہے وہ امید ہے کہ یاد رکھیں گے ان کو اپنی غلطیوں پر معافی مانگنی چاہیے ان کو کوئی نوٹ لکھنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے کیسے قاضی فائزہ کو بچایا تھا کون کون اس سب کے پیچھے تھا کہ قاضی کی جب پکڑی گئیں جدادیں اور ان کی بیوی بچوں کی اور وہ کیسے پھر ان کو بچایا گیا تھا تو الفاظ پتہ نہیں کیا الفاظ ہون چاہیے مطلب غنڈا بدماش یہ بھی بڑے چھوٹے لفظ لکھتے ہیں قاضی فائزہ کے سامنے لیکن یہ بات تو سب کا کنسنسز ہے کہ یہ شخص تاریخ کے کودے دان میں جائے گا اور یہ جو اجدار اس نے کہا تھا نا پاکستان کو گٹر تو اس کے فیصلے گٹر میں جائیں گے اس کی مطلب میں پتہ نہیں مجھے نہیں الفاظ مل رہے لی سوری تو یہ تو صدیق جان کی رائے تھی آپ نے سنا قاضی فائزہ کو لوگ اسی انداز میں یاد کر رہے ہیں آپ دیکھئے وہ مل سے باہر گئے ہیں تو لوگ ان کو کیا ان کو عزت و تقریم بخشتے ہیں جس طرح نواز شیف کو بخشی گئی ہے کیا ان کا استقبال بھی بھرپور اور والے آنا انداز میں ہوتا ہے جہاں پر بھی وہ جائیں کیونکہ جہاں بھی جائیں گے وہاں پر پاکستانی تو موجود ہوں گے تو قاضی فائزہ صاحب کو دیکھتے ہیں کہ اب ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ مسروفیات کیا ہوتی ہیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ